دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایچ چیل نے کیول چار مہینوں میں ہی ایٹ نئے تیجس فائٹر ایک کرافٹ کو ڈلیور کر دیا ہے جس کے بعد اب ایسے باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ ایچ چیل نے تیجس کی پرڈکشن کپیسٹی کو انکریز کر کر 24 ایک کرافٹ پر یر تک کر دیا ہے تو چلیئے ابھی بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پہلے 16 فائنل آپریشنل گلیرنس والے تیجس مارک ون فائٹر ایک کرافٹ کا جو اورڈر دیا گیا تھا ان میں سے کیول دو سے تین یونٹس تھی ایسی باقی ہیں جنہوں نے اپنی فرسٹ فلائٹ ابھی تک نہیں کی ہے اور اس کے بعد ان ایلیمٹیڈ سیریز پرڈکشن فائٹر ایک کرافٹ کو فلائنگ ٹیسٹ بیڈ میں کنورٹ کر دیا جائے گا جس کے بعد تیجس مارک ون اے پروگرام کے لیے جو سسٹمز ہیں ان کی ٹیسٹنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد تیجس مارک ون اے پروگرام کی جو پہلی ٹیسٹ فلائٹ ہے وہ اسی سال جون میں پلان کی گئی ہے اور ایچیل ایٹ ایل سی تیجس مارک ون ٹرینرز کی جو ڈلیوریز ہیں ان کو بھی اس سال کے میڈ تک شروع کر دینا چاہتا ہے اور اس کے بعد دس اور یونٹس کو پروڈیوز کیا جائے گا جو کی سیمٹی تھری تیجس مارک ون اے فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ ہرڈر کی گئی تھی ایچیل دوزر پچیس تک آٹھ نئے تیجس مارک ون اے فائٹر ایک کرافٹ کو ڈلیور کرنا چاہتا ہے اور مارچ دوزر چوبیس میں دو تیجس مارک ون اے فائٹر ایک کرافٹ کو ڈلیور کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی پرڈکشن کپیسٹی کو سولہ ایک کرافٹ پر یئر تک کر دے گا اور اس کے بعد اٹھارہ ایک کرافٹ پر یئر تک کر دے گا تو یہاں سے ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک ایچیل نے ان کی پرڈکشن کو ٹوانٹی فائٹر ایک کرافٹ پر یئر تک نہیں کیا ہے اسی بات کو لے کر ٹویٹر کے اوپر ایک بہت اچھا تھریڈ اندرانیل روئے نے بنایا ہے جس سے ہمیں اس کے بارے میں اور جہاں جانکاری ملتی ہے آسان شبدوں میں اگر ہم بات کریں تو ابھی تک ایچیل نے ان کی پرڈکشن کپیسٹی کو ٹوانٹی فور ایک کرافٹ پر یئر تک نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایچیل ایسا کرے گا وہ اس لیے ہے کیونکہ جتنے فائٹر ایک کرافٹ آپ پڑیوز کرتے ہیں وہ آپ کے آرڈرز کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک فائٹر ایک کرافٹ کو پڑیوز کرنے میں جو پہلی پرابلم ہوتی ہے وہ ان کے مشینری ٹولز اور جوسری جگز ہوتی ہیں وہ فائٹر ایک کرافٹ سے زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں تو آپ اتنی ہی مشینری کھریدتے ہیں جتنی آپ کے آرڈر ہے جانے کی آپ اتنا ہی کھرچہ کرتے ہیں جس سے آپ کی کاسٹ انکریز نہ ہو جو ابھی تک انڈسٹری میں سیمپل رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی پرڈکشن لائن بناتے ہیں جو کی ایٹو ٹویل فائٹر ایک کرافٹ ہر سال بنائے جو کی کم سے کم پانچ سال تک چلے ایسا کرنے کے بعد ہی وہ پرڈکشن لائن فائنیشلی منجیبل بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ ایل بھی ایسا کرتا ہے اور ڈسولٹ بھی اپنے رافیل فائٹر ایک کرافٹ کو دے کر ایسا کر چکا ہے جب ان کے پاس انٹرنیشنل آرڈر نہیں تھے تو انہوں نے ان کے پرڈکشن ریٹ کو ایٹ ایک کرافٹ پر یئر تک کر دیا تھا لیکن جب انہیں نئے آرڈر مل گئے تو انہوں نے ایسے پھر سے انکریز کر دیا تھا جو پہلی اسیمپلی لائن ہوتی ہے خاص طور پر وہ زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر آپ ہینگر کے ساتھ ورکشاپ اور دوسری ٹیسٹ فسیلٹیز بھی بناتے ہیں اور رنویس بھی بناتے ہیں یہاں پر ایچ ایل کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی بہت ساری فسیلٹیز پہلے سے ہی اویلیبل ہیں تو اگر آپ ایک ہائر پرڈکشن ریٹ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسیمپلی لائن کو آپٹیمائز کر دیں جانے کی جو آپ کی اسیمپلی لائن میں سب سے سلو پارٹ پڑی اس کیا جاتا ہے اسے آپ ایڈنٹیفائی کریں اور اسے آٹومیٹ کر دیں جس سے اس کی اپ فرنٹ کاؤس تو زیادہ ہوگی لیکن ٹائم کی بچت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میانیول لیبر کی بچت ہوگی اور کوالٹی بھی ایبڑو ہوگی لیکن یہاں پر ایک لیمٹ ہے کہ آپ اس کی سپیڈ کتنی بڑھا سکتے ہیں اور یہاں پر دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کی اسیمپلی لائن کو ڈپلیکیٹ کر دیں جانے کی ایک نئی اسیمپلی لائن لگا دیں جس سے کی اس کی پڈکشن کپیسٹی ڈبل ہو جائے اور اگر آپ ان مشینز اور فسیلٹیز کو بیٹر یوٹلائز کریں تو آپ کی جو پر یونٹ کاؤسٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے اسے ہی ایکنومکس آف سکیل کہتے ہیں آسان شبدوں میں بات کریں تو جتنے زیادہ آرڈر ہوں گے اتنی زیادہ فاسٹر ڈلیوریز ہوگی اور اتنی زیادہ بیٹر کوالٹی ہوگی اور اتنی ہی لوور پر یونٹ کاؤسٹ ہوگی امریکنز یہ کام بہت اشی طرح کرتے ہیں اور چائنیز بھی ایسا کام کرنا سیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ایسی باتیں بھی کی گئی تھیں کہ جو ایچی ایل کا تیجز ہے اور جو سکوئی 30 ایمکی فائٹر ایک کرافٹ ہے ان دونوں کی کاؤسٹ میں کافی انتر ہے وہاں پر ایسا بتایا گیا تھا کہ سکوئی 30 ایمکی فائٹر ایک کرافٹ کی جو کاؤسٹ ہے وہ تیجز سے کافی کم ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ جب سکوئی 30 ایمکی فائٹر ایک کرافٹ کا آرڈر دیا گیا تھا تو وہ ہنڈرڈز میں دیا گیا تھا لیکن جب تیجز کا آرڈر دیا گیا تھا تو پہلے 20 تیجز آرڈر کیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر سے 20 آرڈر دیا گیا تھے تو اسی لئے تیجز ایک کرافٹ کی کاؤسٹ سکوئی 30 ایمکی فائٹر ایک کرافٹ سے زیادہ پڑتی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی تک ایکنومکس آف سکیل کی کن نہیں کی ہے لیکن سکوئی 30 ایمکی فائٹر ایک کرافٹ کے کیس میں یہ کام بہت پہلے ہی ہو چکا ہے تو اسی لئے ابھی ایچی ایل ان فائٹر ایک کرافٹ کی ڈیلیوریز کو تیج نہیں کرے گا جب تک انہیں اور جیدہ بڑا آرڈر نہیں ملتا ہے جب انہیں اور جیدہ فائٹر ایک کرافٹ کا آرڈر مل جائے گا جانے کی تیجز مارک ٹو فائٹر ایک کرافٹ کا آرڈر ملے گا جب ایم سی ایک کرافٹ کا آرڈر ملے گا تب وہ اپنی پرڈکشن لائنز کو انکریز کر دیں گے اور فی الحال ابھی تک وہ اپنی فائٹر ایک کرافٹ کی جو پرڈکشن لائن ہے انہیں سولہ سے اٹھارہ ایک کرافٹ پر یئر تک لے کر جانا جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر انہیں اور جیدہ آرڈر ملتے ہیں تو وہ اسے اور انکریز کر سکتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگ دس ویڈیو جائے جائے بھائی موسیقی 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 موسیقی